بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگوں میں یہ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے لیکن ہوں میکس ویجیٹیبل کی ریسپی چلے چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں پر میں نے ایک انیان لیا تھا ایک ٹومیٹو لیا تھا اور ایک ہی گرین چلی اور تھوڑے سی اویل میں اس کو میں نے فرائی کر لیا ہے سب چیزیں ہی جب تھوڑے سی سوفٹ ہو جائیں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے ویجیٹیبل اور سپائسز پیٹی کو اند تک دیکھیں گے میرے ساتھ رہی گیا یہاں پر میں نے ڈالی ہے ون ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ہاف ٹی سپون آف ہلدی ون ٹی سپون آف سالٹ ون ٹی سپون آف زیرہ اور پینچ آف کلونجی لیک سیڈ بس یہ بیسک سے مسالے ہیں جو سب مکس کر کے ڈال دینا ہے نمک میرچ حلدی زیرہ اور کلونجی بس اس کے علاوہ کچھ نہیں جائے گا اس میں اور ان کو ہلکا سا فرائے کریں اور تھوڑا سا پانی ڈال دینا اس میں تاکہ یہ میرچیں مگرہ جلیں اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں کانڈلی میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ ہر میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور آپ نے دیکھا کہ میں نے ہی تھوڑا سا پانی ڈال کے اور ٹرمائٹو کو اس وقت تک اس مسالے کو پکانا جب تک یہ تھوڑا سا مشی سا نہیں ہو جاتا سوفٹ ہو جاتا تو میں نے اس کو کور کر دیا تھا فر فائف منٹس اور اس کے بعد ہم اس میں اٹ کریں گے اپنی ویڈیبل ویڈیبل اس ٹوٹلی اپ ٹر یو اس آپشنل ہے یہ دیکھیں میں نے اس میں بروکلی ڈالی ہے اور اس میں آپ گوبی بھی ڈال سکتے ہیں اس کے جگہ پر اگر آپ کو بروکلی نہیں مل رہی یا پھر اگر آپ کو نہیں پسند دیئے تو آپ اس کے جگہ پر گاجر وغیرہ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ بروکلی کے جو بروکلی کا ہی پارٹ ہے تو یہ میں نے سیپر سیپرر ڈالنا ہے بیکس جو اس کے اوپر والے فلاور ہوتے ہیں وہ تھوڑے سوفٹ ہوتے ہیں اور یہ پارٹ جو ہے تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے اور یہ ہے پٹیٹو ون پٹیٹو اور تھوڑے سے پیز میرے پاس فروزن تھے آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں تو بس یہی ویجیٹیبل ڈالوں گی اس میں تین ٹری ٹائپس اف ویجیٹیبل ہیں اور یہ دونوں جو ہیں یہ پہلے جائیں گے پٹیٹو اور وہ دونوں اور یہ جو پیز اور بروکلی کا دوسرا پارٹ ہے اوپر والا یہ بعد میں جائیں گے یہ کیونکہ سوفٹ ہوتے ہیں اور جلدی کل جاتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے اس کا ڈککن کھول لیا اور یہ دونوں پارٹ جو ہیں بروکلی کا یہ ہارڈ والا پارٹ اور یہ پٹیٹو میں نے پہلے ڈال دیا ہے اور اس کو میں تھوڑا سا تقریبا ٹونٹی پرسنٹ ان کو کوک کرلوں گی جب یہ تھوڑ اسے سوفٹ ہو جائیں گے دونوں چیزیں پھر میں اس میں پیز اور بروکلی کا جو اپر پارٹ ہے وہ میں ڈالوں گی اور آپ ویجیٹیبل دوبارہ سے وہ ہی بات بولوں گی کہ اگر آپ کو یہ والی ویجیٹیبل پسند نہیں ہے آپ اپنی پسند کی ڈال سکتے ہیں تو اب اس کو تھوڑی در پکنے دیں گے اور یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ بعد میں ڈالیں گے اور اپنی ویجیٹیبل کا کوک ہونے کا پروپر کوک ہونے کا بیٹ کروں گی ان دونوں کا پروپر تو نہیں 20-30% کوک ہونے چاہیے تھوڑی سی سوفٹ ہو جانے چاہیے سو آفٹر 5-10 منٹس آجٹ اوپن دلیڈ اور آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی سوفٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ یہ تھوڑی تھوڑی گل گئی تھیں یعنی کہ 30% یہ گلی بھی تھیں اور 20% یہ کچھی تھی تو مجھے لگا کہ بلکل ٹھیک ہے اور اس ٹیج پہ پھر میں نے تھوڑا سا اس کو چیک کیا کہ مسالہ وغیرہ ٹھیک ہے ٹوماٹر وغیرہ سوفٹ ہو گئے ہیں سب کچھ اور ہلکا ساپ چمچ چلا کر دیکھیں اور میک شور کر لیں تو مجھے بلکل ٹھیک لگ رہا تھا اور یہاں پہ میں نے پھر اس میں یہ باقی کی چیزیں بھی ڈال دیں اور یہاں پہ میں ویدر کی بات کرتی چلو ہوں کہ ویدر کیسا ہے یوکے کا تو کل سارا دن بارش تھی اور آج بارش تو نہیں ہے ابھی تک اور سردی بہت زیادہ ہے اور آئی ہوب کہ پاکستان میں ویدر ٹھیک ہو انڈیا میں پاکستان جو لوگ دوسری کنٹریز میں ہیں تو ہمارا تو یہاں پہ کوئی حال نہیں ہے سردی کا بیری بیٹ سیچویشن اب یہ دونوں ویجٹیبل میں ڈال کے ان کو اس وقت تک پک کیا تھا جب تک یہ گل نہیں چاہتی ہیں پیز اور پروکلی کا اوپر والا حصہ جو بھی ہے تو یہ سب یہاں پہ ریڈی تھیں یہاں پہ میں نے ایک ہول گرین چلی اوپر ڈال دی تھی خوشبو کے لئے اور ساتھ میں تھوڑا سا میں نے لاسک میں جو ہے وہ گارنش کے لئے کرینڈر بھی ڈال دیا تھا تو یہ ہے اس کی فائنل لوگ اگر میری ریسی بھی پسند آئی ہو تو کینڈلی میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اس کے علاوہ میں انسٹاگرام پہ بھی ہوتی ہوں ایکٹیو انسٹاگرام پہ حسنا فوڈ آپ لکھیں اور وہاں پہ مجھے فالو کریں اس کے علاوہ یوٹیوب پہ کریں اور اپنی بہت ساری دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ